اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم نے ایکلیمیشن کے بارے میں سٹڈی کرنا ہے شلید سٹارٹ کرتے ہیں ایکلیمیشن سے پہلے ہمیں تھوڑا سا بتا ہونا چاہیے بائیو ڈیگریڈیشن کے بارے میں کہ بائیو ڈیگریڈیشن کسے کہتے ہیں بائیو ڈیگریڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے اب ہم یہاں پر تھوڑا سا اس طرح سے دیکھ رہتے ہیں کہ یہاں پر فر ایکزامل یہ کوئی انوائرمنٹ ہے یہ کوئی جگہ ہے یہاں پر کیا ہے مائکر ایگنیزمز پریزنٹ ہیں اب یہاں پر کیا ہے جب یہاں پر کوئی باہر سے کوئی کیمیکل آ جاتا ہے کوئی ارگینک مپاؤنڈ آ گیا کوئی کیمیکل آ گیا یہاں پر کوئی پلوٹنٹ آ گیا تو ان مائکر ایگنیزمزیں کیا کرنا ہوتے ہیں ان کو ڈیگریٹ کرنا ہوتا ہے اس پلوٹنٹ کو یہ مائکر ایگنیزمز کیا کرتے ہیں ڈیگریٹ کر دیتے ہیں تو یہ پروسس جس کے اندر یہ مائکر اگنیزمز اس کو ڈیگریٹ کرتے ہیں یہ ایک نیچرل پروسس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بائیو ڈیگریڈیشن تو یہ ہمیں پتہ چل گیا تھوڑا سا کہ بائیو ڈیگریڈیشن کیا ہوتی ہے اب یہ جب ڈیگریڈیشن ہوتی ہے اس سے پہلے تھوڑا سا ایک ٹائم انٹرول ہوتا ہے جس میں یہ ابھی اس کی ڈیگریڈیشن نہیں ہو رہی مطلب یہ کہ جب یہ انٹر ہوتا ہے یہاں پر تو فوراں سے اس کی ڈیگریڈیشن ہونا شروع نہیں ہو جاتی بلکہ اس سے پہلے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر یہ مائکر اگنیزمز خود کو ریڈی کرتے ہیں خود کو اڈیپٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کی ڈیگریڈیشن کرتے ہیں تو اس ٹائم پیریڈ کو ہم کیا کہتے ہیں ایکلیمیشن پیریڈ یا ایکلیمیشن تو پریئر تو دیگریڈیشن آف مینی ارگینی کم پاؤنڈز یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ڈیگریڈیشن سے پہلے ابھی ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر ہمیں اس کی ڈیسٹرکشن نظر نہیں آ رہی گیا تو اس ٹائم پیریڈ کو ہم کیا کہتے ہیں ایکلیمیشن پیریڈ، اڈیپٹیشن پیریڈ یا پھر لیک پیریڈ تو ایسا پروسس جس کے اندر مائکروبیل پاپولیشن یا مائکر اگنیزمز کیا کرتے ہیں خود کو ریڈی کر رہے ہوتے ہیں خود کو اڈیپٹ کرتے ہیں کہ وہ آنے والے کم پاؤنڈ کو ڈیگریڈ کر دیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکلیمیشن اس کے اگر ہم اگر دوسری ڈیفنیشن کرنا چاہیں کوئی اور ڈیفنیشن کرنا چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹائم پیریڈ جب کوئی بھی کم پاؤنڈ اینٹر ہو گیا ہے کوئی کیمیکل اینٹر ہو گیا ہے کسی انوارمنٹ کے اندر لیکن ابھی لاؤس نہیں ہوا لاؤس کس کی وجہ سے ہوگا وہ مائکر اینٹر ہونے سے پہلے اور انٹر ہونے کے بعد جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکلیمیشن پیریڈ تو اب یہ جو انٹرول ہوتا ہے یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں کنسنٹریشن کے اندر ابھی کوئی چینج نہیں آرہا کیوں کیونکہ ابھی کیا ہے کہ وہ صرف مائکر اینٹر ہونے خود کو ریڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی کنسنٹریشن کے اندر کوئی بھی چینج نہیں آئے گا لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ جب ڈسٹرکشن ہونا شروع ہو جائے گی ایکلیمیشن پیریڈ کے بعد ڈسٹرکشن ہونا شروع ہو جائے گی تو ڈسٹرکشن ہمیں نظر آئے گی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پھر تب کیا ہے کہ ڈیگریڈیشن ہونا شروع ہو جائے گی تو ڈسٹرکشن جو ڈسٹرکشن ہے وہ ایکلیمیشن فیز کب ختم ہوتی ہے سمبل سی بات ہے کہ جب یہ ڈسٹرکشن ہونا شروع ہو جائے گی جب ڈیگریڈیشن ہونا شروع ہو جائے گی تو اس ٹائم پہ کیا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اب ایکلیمیشن فیز ختم ہو گیا ہے ایکلیمیشن پیریڈ ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایکلیمیشن پیریڈ کیا ہوتا ہے ڈسٹرکشن سے پہلے پہلے کا ٹائم degradation سے پہلے پہلے کا time تو کچھ ایسے factors ہیں جو acclimation کو affect کرتے ہیں یعنی کہ جو time period ہے یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے کچھ chemicals کے لیے کچھ environments کے اندر تو وہ ہم دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ acclimation period جو ہے وہ vary کرتا ہے اس کے جو length ہے وہ vary کرتی ہے یہ ایک گھنٹے سے کم کا بھی ہو سکتا ہے اور many months کا بھی ہو سکتا ہے اب یہ جو duration ہے یہ different ہوتا ہے different chemicals کے لیے اور ان chemicals کے لیے مطلب کہ different environments کے اندر بھی یہ different ہوتا ہے تو اب کیا ہے اس کے علاوہ یہ concentration of compound پہ بھی depend کرتا ہے یعنی کہ یہ جو chemical ہے اس کی زیادہ concentration ہے تو اس کا acclimation period بھی different ہوگا اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری environmental conditions جیسے کہ temperature, pH وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی acclimation period کو affect کرتی ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہم دیکھتے ہیں temperature temperature کا بھی acclimation period پہ بہت زیادہ affect ہوتا ہے جس میں ہم example دیکھ لیتے ہیں کہ جو oil biodegradation ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو acclimation period ہے low temperature پہ زیادہ time لیتا ہے ٹھیک ہے longer interval ضرور چاہیے ہوتا ہے کس کے لیے low temperature کے اوپر ٹھیک ہے لیکن high temperature پہ کیا ہے کہ اس کو کم time چاہیے ہوگا کم acclimation period ہوگا ٹھیک ہے چھوٹا acclimation period ہوگا اس کے علاوہ pH اور aeration status بھی کیا کرتا ہے جو acclimation period ہے اس کو affect کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو nitrogen اور phosphorus کے compound ہوتے ہیں ان کی concentration یعنی کہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ natural waters کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کی concentration کم ہوتی ہے nitrogen اور phosphorus کی تو وہاں پر کیا ہے کہ پھر microbial growth بھی کم ہوگی اس طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو acclimation ہے phosphorus nitrogen containing organic compounds کی یہ زیادہ ہو سکتی ہے کیوں phosphorus اور nitrogen کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو acclimation ہے وہ acclimation period ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو acclimation period ہے اس کا جو duration ہے یہ fix نہیں ہوتا یعنی کہ single concentration جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ different concentration کے لئے different acclimation period ہوگا یعنی کہ زیادہ concentration ہے تو different ہوگا لیکن single concentration کے لئے بھی different different ہو سکتا ہے کہ side to side یعنی ایک side پہ اگر اس concentration پہ کم جو ہے وہ acclimation period چاہیے ہے تو کسی دوسری side پہ اسی concentration کے لئے زیادہ acclimation period require ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ جو microbial communities ہیں وہ مطلب کچھ chemicals کے لئے acclimate کر لیتی ہیں خود کو جبکہ کچھ کے لئے وہ نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ جو acclimation ہے یہ کہتے ہیں یہاں پر یہ بہت easy سا پوائنٹ ہے میں آپ کو اس طرح سے بتاتی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مائکرو ایگنیزم ہیں یہاں پر کوئی compound آ گیا اب ان مائکرو ایگنیزم نے خود کو acclimate کرنا ہے خود کو ready کرنا ہے کہ وہ اس کو degrade کر سکیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر یہ degrade ہونا شروع ہو گیا اس نے خود کو ready کر لیا اب یہ degradation ہونا شروع ہو گئی ہے اب یہی پر ایک اور chemical آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ایک اور chemical آ رہا ہے second edition آئی ہے تو اب یہ زیادہ یہاں تو اکثر نہیں ہوگا یعنی کہ acclimation period بہت کام اس کو require ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پھر کہا کہ وہ acclimation period اس کو چاہیے ہی نہیں ہوگا وہ فوراں سے اس کو degrade کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے لیکن کچھ جو ہے organic کچھ compounds جو ہیں اس میں یہ patterns نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سب نہیں ہوتے کچھ کے اندر ایسا possible ہے اس کے علاوہ یہاں پھر ایک اور point آپ دیکھ لیں جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ concentration کا یہاں پر سنگل concentration different side to side different ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہاں پھر ہم ایک اور point کر سکتے ہیں کہ different concentration کے لیے different acclimation period ہو سکتا ہے یعنی کہ concentration زیادہ ہے acclimation period different ہو سکتا ہے سیم سائٹ پہ ٹھیک ہے اور اگر concentration کام ہے تو acclimation period different ہو سکتا ہے اس کے علاوہ last پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ایک کچھ compounds کے لیے ایک پیر نہیں ہوتا اگر ایک environment کے اندر ایک compound کی concentration جتنی بھی ہے اس کے لیے اس کو ایک چینج کر دیں تو اس سے کیا ہے کہ اس کو ایک لیمیشن پیریٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے یا پھر اگر ہم اس کی جو ہے concentration چینج کر دیں سیم environment کے اندر ہی اگر اس کی concentration چینج کر دیں تو اس کو ایک لیمیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ کی میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک لیمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر اس کی ہم concentration چینج کر دیں environment چینج کر دیں تو ایک ایک لیمیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہ سارے فیکٹرز تھے جو ایک ایک کرتے ہیں ایک لیمیشن پیریوڈ کا فیٹ کرتے ہیں جس میں پڑ 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 نائٹروجن اور فورفرس پڑ لیا اس کے علاوہ ہم نے بتایا کہ سائٹ ٹو سائٹ اس کی ڈیفرن ہو سکتی ہے سنگل کنسن ریشن کے لیے پھر ہم یہاں پر ایک چیز کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفرن کنسن ریشن کے لیے بھی ڈیفرن ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھ لیا کہ اگر کمپاؤنڈ کی ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے تو جب نیکسٹ کمپاؤنڈ آتا ہے اسی جگہ پر تو اس کی زیادہ ایزی ڈیگریڈیشن ہو سکتی ہے اور اس کے کے علاوہ ہم نے کہ کچھ کمپاؤنڈ کو نہیں چاہیے ہوتا اکلیویشن پیریئیڈ کی زیادہ ہوتی ہے کچھ انوارمنٹ کے اندر لیکن اگر انوارمنٹ چینج کر دیں تو اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں اس کے لاوہ اگر آپ نے کو یور ٹاپک سمجھ ہے تو وہ بھی بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں thank you